دوستو کیا آپ جانتے ہوں کہ ایٹی ایم مشین کام کیسے کرتی ہے آپ جب کبھی بھی ایٹی ایم سے پیسے دکالنے جاتے ہوگے آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ ایٹی ایم کے اندر کوئی انسان بیٹھا ہوگا یا پھر ایٹی ایم کے اندر پیسہ چھاپنے کی کوئی مشین ہوگی اسی لیے اسی سمیں بینہ کسی دیری کے آپ کے پیسے چھپ کر باہر آ جاتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایٹی ایم مشین سے طلب پیسے کیسے باہر آ جاتے ہیں دوستو آج کا یوگ ایڈوانس ہے اور ہمیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کے لیے بینک کی لائن میں لگ کر سمیں کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ فرم بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اپنا ایٹی ایم کا نکالا اور اسے ایٹی ایم مشین میں سوائپ کرتے ہی پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں حالانکہ یہ پروسس ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے دوستو لیکن کیا تب ہی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یعنی کہ آپ کے سمجھے کو بتانے والی یہ ایٹی ایم مشین کس طرح کام کرتی ہے دوستو اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ کس طرح ایٹی ایم مشین پیسے نکال کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیتی ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مجھدار ہونے والا ہے اور آپ اسے ویڈیو کو آنٹھے تک ضرور دیکھئے دیکھ اس بات کی چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو جب آپ کارڈ کو ایٹی ایم مشین کے اندر ڈالتے ہو تو آپ کو پیسے کیسے ملتے ہیں دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کے پیچھے جو کالی چندکیہ سٹرپ ہوتی ہے اس پر یہ تھوڑا سا بھی سکریچ ہو جاتا ہے تو ایٹی ایم کارڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اسی چندکیہ سٹرپ کے اندر کمپیوٹر کی ہاشا میں آپ کی اور آپ کے بینٹ کھانتے کی ساری جانکاری سٹور ہوتی ہے جیسے ہی کلکارڈ ایٹی ایم مشین کے اندر جاتا ہے تو ایٹی ایم مشین کے اندر موجود سکینر یہ جانس کرتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ والیڈ ہے یعنی یہ سب سے باتیں مشین کے اندر موجود سکینر جانس کرتا ہے تو چپ کے جریعے ساری جانکاری بینٹ کے سرور تک جاتی ہے اور دوستو اگر آپ کو یہ بینٹ کے سرور والی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب آپ بینٹ میں کھاتا کھلواتے ہیں تو آپ کی ساری جانکاری بینٹ کے سرور پر پہنچ جاتی ہے اور آپ کوئی بھی لینل کرتے ہو وہ سبھی چیزیں سرور میں پہنچتے ہیں اپنے آپ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اور اسی کا چھوٹا حصہ آپ کو ایٹی ایم کارڈ میں چپ کے جریعے دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جب کبھی آپ ایٹی ایم کارڈ سے کوئی لینل کرو تو چپ کے جریعے آپ کے کھاتے کا ڈیٹا سرور تک پہنچ جائے اور پھر جب آپ کے ایٹی ایم کارڈ میں مجھل چپ پہ جریعے بینٹ کے سرور سے آپ کا کھاتا ویریفائیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے کافی سارے اوپشن آتے ہیں دوستو یہ تو ہم آپ کوئی ٹیکنک کی اب بات کرتے ہیں ایٹی ایم کارڈ کی دوستو ایٹی ایم کارڈ کے پچھلے حصے میں جو چپکے سٹرپ ہوتی ہے اسی کے اندر آپ کے کھاتے کی ساری جانکاری فٹور ہوتی ہے اس کے لیچے آپ کو ایک hologram دیکھنے کو ملکتا ہے وہیں آپ کو سی نیچر ایلیا بھی دکھائی دیتا ہے اور آپ کو سکورٹی بڑھ بھی اس کے پاس سپورٹ یہ تو ہوتی دوستو کارڈ کی بوری جانکاری چلی دوستو اب ہم ہاتھ کرتے ہیں ایٹی ایم مشین کے پارٹ سی کیونکہ کامی سارے لوگوں کو یہ انفیزوں لہتا ہے کہ ایٹی ایم پیسے آتے کہاں سے کیا ایٹی ایم مشین کے اندر پیسے چھکتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایٹی ایم مشین کئی پرکار کی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بھارت دیش میام طور پر دو پرکار کی ایٹی ایم مشینیں ہیں سب سے پہلے تو نورمل ایٹی ایم مشین جو آپ کو جگہ جگہ پر دیکھنے کو بلکی ہے جس میں سے آپ صرف پیسے لکا سکتے ہو اور جو دوسری ایٹی ایم مشین ہوتی ہے وہ all-in-one ایٹی ایم مشین ہوتی ہے جس کے دورے نہ صرف آپ پیسے لکا سکتے ہو بلکی پیسے جمع کر بھی سکتے ہو اور اس طرح ہے کہ مشین جہادہ تر آپ کو بینٹ کے اندر یا اس کے آسپاس ہی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایٹی ایم مشین کے اندر کوئی بھی پیسے چھاپنے کی پرنٹنگ مشین نہیں ہوتی ہے اس کے اندر بینک کے کرمچاریوں کے جریح پیسے ڈالا جاتا ہے اور اسے کھولنے کے لیے ایک الگ پرکار کی چاپی ہوتی ہے اور اسی چاپی سے اسے کھول کر الگ الگ پرکار کی ٹرے میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور یہ سارا کام مینولی کیا جاتا ہے یعنی کہ انسانوں دوارہ کیا گیا ہو نورمری ایٹی ایم مشین میں تو سارے ٹرے بھر دیے جاتے ہیں دوستو لیکن جو آل ان وال ایٹی ایم مشین ہوتی ہے اس میں ایک پرکھالی چھوڑ دی جاتی ہے جس میں چیک تھا پیسے جمع ہوتی ہے اور باپ میں وہ پیسے ہوتا ہے کرمچاریوں دوارہ کلیکٹ کر کے بینٹ تک پہنچا دی رکھے ہیں اور دوستو جب کوئی بھی انسان ایٹی ایم مشین میں اپنے کارٹ ڈائل کر پیسے رکھالتا ہے تو ایٹی ایم مشین کے اندر ایک سٹرپ ہوتی ہے جس کے ذری ایک نوٹ بھی جاتا ہے اور وہ ایک ایک نوٹ کر کے آجیو والے ستھان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ اپریٹنگ سٹرپ اتنی جائزہ فلیکسیبل ہوتی ہے ایک نوٹ کے علاوہ کوئی والے بھی اس جگہ سے نہیں دکل سکتا اور ایسا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ پیسوں کی گمتی کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے کیونکہ کئی بات گرگر نوٹ ایک ساتھ چپو جاتے ہیں اور ایسی چیزیں نہ ہو اس لئے اس طرح کی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر ہم پیسے جمع کرنے کی بات کریں تو ایٹی ایم مشین کے اندر ایک ایسا سکینلر بھی موجود ہوتا ہے جو کوئی بھٹا ہوا نوٹ یا نکلی نوٹ کو ایکسپ نہیں کرتا ہے اور ترنت اسے باہر نکال جیتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس جانگاری کی جو آپ کو ایٹی ایم سکینل سے بچا سکتی ہے کیونکہ کئی بار ہمیں دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیسے اٹھ کے بنا نکالے ہی ان کے بینٹ کھاتے سے کر جاتے ہیں اور ایسا اس لئے ہوتا ہے دوستو کی ایٹی ایم سکینلر آپ کے کارڈ کو ٹریس کر لیتے ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ کو کچھ اس طرح کے اتفائی کرنے چاہیے اور ایسا سکینل سے بچنے کے لئے دوستو آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں نمبر ایک جب کبھی بھی آپ ان کو ڈالتے ہو تو یہ جہاں دے کہ کوئی مایکرو کیمرہ آپ کو دیکھنا رہا ہو کیونکہ کئی ہیکرز مایکرو کیمرہ فٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے کارڈ کی جانگاری دیکھ سکے نمبر دو جہاں پر بھی آپ اپنا کارڈ مشین میں ڈالتے ہو تو اس جگہ پر آپ جہاں سے دیکھیں کوئی اور چک تو نہیں ہے کیونکہ کئی بار اپنی الگ سے کارڈ انسرٹنگ ڈیوائیس فٹ کر دیتے ہیں جس وجہ سے آپ کبھی بھی اپنے کارڈ کی کوئی جانگاری ڈالتے ہیں تو وہ ترنت ہیکرز کے پاس پہنچ جاتی ہے اور دوستو تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا پورا لیندن کر لیں اس کے پاس ساری جانگاری کو رد کرنا نہ مولیں جس کے لئے وہاں پر ایک بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دماؤں رہے تاکہ آپ کے کارڈ کوئی جانگاری مشیر میں نہ رہ جائے اور آپ کے بیاد آنے والا وقتی آپ کی جانگاری کو حیک نہ کر سکتے باقی امید کرتے ہیں دوستو بھی آپ اپنا اپنے 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 کارڈ سبھا کرنے اس کرتے ہوئے اور اپنے ہرینڈس اور فیمری کو بھی ایسا کرنے کو کہتے ہوئے اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو آپ اسے ریک رشے کریں اور ہاں چینل کو سکتے کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ ہوئے